دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج یہ جو ویڈیو ہے ہمارا سکسٹ کلاس سکسٹ کلاس کی میچ میں سے جو ہم لوگ سکسٹین بی کر رہے تھے اس کا کنٹینیو کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے سکسٹین بی میں سے کوششن نمبر فیفت تک میں نے جو ہے آپ لوگوں کو سکھا دیا تھا آج پھر سے کچھ کوششن سے اس میں سے لے کر میں آپ لوگوں کو یہاں سولیشن کرنا بتا دیتا ہوں تو اسی حساب سے جو کچھ کوششن جو ہے میں ان میں سے چھوڑ دیتا ہوں وہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے خود ٹرائی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ لوگ خود ٹرائی کریں اگر سول ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ لوگ میرے سے کنسلٹ کر سکتے ہیں کوشن نمبر سیونت آج ہم لوگ جو ہے سکسٹین بی کا کوشن نمبر سیونت کرتے ہیں کوشن نمبر سیونت دیکھئے انین آئیسوسیلی سٹرینگل ای بی سی آئیسوسیلی سٹرینگل ہے آپ لوگوں کے پاس یہاں دیکھئے انین آئیسوسیلی سٹرینگل ای بی سی بائی سیکٹر آف اینگل بی ان اینگل سی میٹ ایٹ پوائنٹ او ایف اینگل ایسکال تو فورٹی دین اینگل بی او سی ایسکال تو کتنا ہوگا یہ پوچھ رہا ہے سب سے پہلی چیز ہم لوگ جو ہے فگر ڈراؤ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے جو ہے اس کو ایک آئیسوسیلی سٹرینگل ڈراؤ کیا آئیسوسیلی سٹرینگل یعنی جس میں دو سائٹس جو ہے اور دو اینگل آپ کے پاس جو ہے ایکول ہوتا ہے اس ٹرینگل کا نام ان لوگوں نے کیا رکھا اے بی سی تو دیئر سٹرینٹس یہ جو ہے آئیسوسیلی سٹرینگل ڈراؤ ہوگے ہمارے پاس اس میں جو ہے ان لوگوں نے کیا کہا ہے آئیسوسیلی سٹرینگل میں ہم لوگ کیا دیکھیں گے آئیسوسیلی سٹرینگل میں ہمارے پاس یہ جو دو آئیسوسیلی سٹرینگل ہوتے ہیں یہ سیم ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلی چیز وان ایٹی ڈگری مائنس فورٹی جو ان لوگوں نے دیا ہوا ہے گیون اس کو ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کیا بچا ہے زیرو 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 آٹ چار چار ایک سو چالیس ہمارے پاس ریمیننگ رہ جاتا ہے ٹھیک تو یہ جو وان فورٹی ہے یہ دو اینگلز کا شیئر ہے وان فورٹی ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ٹو سیونز آ فورٹین ٹو زیرو زیرو یعنی یہ جو انگلز آپ کے پاس آتا ہے سیونٹی ڈگری ایچ ٹھیک اب ان لوگوں نے ہم سے یہ چیز پوچھا ہے جو بی آپ کے پاس ہے اور جو سی آپ کے پاس ہے ان کا جو بائی سیکٹر ہے بائی سیکٹر یعنی بائی سیکٹر ہم کس کو کہتے ہیں بائی سیکٹ کہتے ہیں ہم لوگ جس ایک انگل کو جو لائن ایک انگل کو equal to halves میں ڈیوائیڈ کرتا ہے 艇 parts میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کو ہم لوگ بائی سیکٹر کہتے ہیں یعنی یہ والا جو لائن angle B سے جو لائن نکل رہا ہے یہ لائن کیا کر رہا ہے اس 70 degree angle کو angle B کو two equal parts میں جو ہے ڈیوائیڈ کر رہا ہے ایک چیز یہ angle C سے بھی ان لوگوں نے یہی چیز کہا angle C سے بھی ایک بائی سیکٹر نکلے گا بائی سیکٹر یہ بائی سیکٹر دونوں جی جگہ پہ مل رہا ہے یعنی یہ والا پوائنٹ جہاں یہ دونوں پوائنٹ مل رہے ہیں اس کا نام ان لوگوں نے کیا رکھا او اب ان لوگوں نے ہم سے کیا پوچھا اینگل بی او سی یعنی یہ والا جو اینگل آپ کے پاس بنتا ہے یہ اینگل آپ کے پاس کتنا ہوگا یہ کتنے کا میزرمنٹ رکھتا ہے یہ چیز پوچھا ہے تو سب سے پہلی چیز ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھا اس میں دونوں بائی سیکٹر جو ہے اس اینگل ان دونوں اینگل کو بائی سیکٹر جو ہے دونوں اینگل کو ایکول ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کر رہا ہے تو ہمارے پاس آفٹر آم ڈرائنگ دا بائی سیکٹر اینگل بی بیکمس اس ایکول ٹو ہمارے پاس 70 ڈیوائٹ بائی 2 کر لیجیے اینگل سی بیکمس is equal to 70 ڈیوائٹ بائی 2 دونوں اینگل بائی سیکٹ ہوا 2 3 is a 6 2 5 is a 10 2 3 is a 6 2 5 is a 10 یعنی 35 یہ 35 یہ بھی 35 یہ 35 یہ بھی 35 آپ کے پاس 35 35 35 and 35 ٹھیک اس کو ہم نے 35 دیکھا اب یہاں پہ آپ لوگ اگر دیکھیں جہاں پہ ان بائی سیکٹر جو بائی سیکٹر لیں گے آپ لوگ یہاں پہ بائی سیکٹر میں دیکھئے یہاں پہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ٹرائنگل جو پرانا ٹرائنگل کا بیس تھا اسی بیس کو لے کر ہمارے پاس ایک نیا ٹرائنگل بن رہا ہے یعنی اس طرح کا ایک ٹرائنگل جس کا نام ب او سی ہے یہ والا انگل آپ کے پاس آیا ہے 35 یہ والا انگل بھی آپ کے پاس آیا 35 تو یہ والا انگل آپ لوگوں کو نکالنے کے لئے کہا ہے اس کو ہم لوگ آسانی سے نکال سکتے ہیں we know that sum of all the angles of a triangle is equal to 180 تو یہاں پہ ہمارے پاس therefore 35 plus 35 plus angle O is equal to 180 آپ کے پاس آنا چھئے 35 35 70 plus angle O is equal to 180 angle O is equal to 180 minus 70 angle O is equal to 110 ڈگری ٹھیک angle O آپ کے پاس 110 آتا تو question number 7 کا آپ کے پاس a part question number 7 یہاں دیکھئے question number 7 میں 110 a part جو ہے آپ کے پاس answer آتا ٹھیک اس کے بعد question number 8 دیکھئے side of triangles are in the ratio of 3 is 2 2 is 5 sides جو ہے ratio میں آپ یہاں پہ sides is equal to 2 ڈگھ سکتے ہیں sides equal to 3 ratio 2 ratio 5 5 اب ان لوگوں نے ہم سے کیا کہا سائٹ دینے کے بعد ان لوگوں نے پیریمیٹر کی بات کی ہے پیریمیٹر is equal to 30 سینٹی میٹر پیریمیٹر بھی اس نے ہمیں دیا ہوا ہے given ہے ہمارے پاس 30 سینٹی میٹر تو یہ ہم سے کیا پوچھا ہے یہاں پہ سب سے لمبا جو سائٹ ہوگا لانگس سائٹ اس کا میزرمنٹ کیا ہوگا آپ کے پاس سب کے ساتھ آپ لوگ x جوڑ دیں گے 3x 2x 5x ٹھیک ٹرائنگل میں ہم نے ایک چیز پڑھا تھا پیریمیٹر ہوگے ٹرائنگل is equal to sum of all the sides ٹھیک پیریمیٹر میں ہم نے ٹرائنگل کا پیریمیٹر نکالنے کے لئے ہم نے سبھی sides کو sum کیا تھا تو یہاں پہ sides جو ہم لوگ نے دیا therefore 3x plus 2x plus 5x is equal to پیریمیٹر کتنا ہمارے پاس 30 آتا 30 سینٹی میٹر یہ جو ہے آنا چاہیے 5 6 7 10 10 x is equal to 30 سینٹی میٹر اب ہمارے پاس x نکال na ہے x is equal to 30 10 multiply میں ہے تو divide بنے گا x کا value ہمارے پاس کیا آیا 3 x کا value ہمارے پاس 3 آرہا اب یہاں پہ ہم لوگ sides کو دیکھیں گے سب سے پہلی side آپ کے پاس 3x یعنی 3 x کا value آپ کے پاس کیا آیا 3 3 3 9 cm first side second one 2 x 2 3 6 cm okay third one 5 x 5 3 15 cm got it تو یہ آپ کے پاس سب سے لمبا side آپ کے پاس کون سا آیا 15 cm 15 cm is the longest side ھیک آپ کے پاس جو 5x ہے وہ جو ہے آپ کے پاس سب سے بڑی side آتا ھیک students اسی حساب سے جو میں نے questions آپ لوگ کو یہاں پہ کر دیا یہ یہ جو پورے چیپٹر جو ہے آپ لوگ کے پاس جو اس سے پہلے ہم لوگ نے 16 a جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے یہ سبھی questions انہی پہ پہ بیس ہے تو dear students آپ لوگ جو ہے ان کو solve کرنے کی کوشش کریں please اور امید کرتا ہوں میں آپ لوگ solve کر پائیں گے